موسیقی 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 اور ہماری تیسری مہمان اس فلم کی ہیر وینڈ جو کے ایک سوپر موڈل بھی ہے محترمہ آمنہ الیاس موسیقی موسیقی اور اب بلاتے اس فلم کی مین لیڈ کو جو اکیس تاریخ کو پورے پاکستان کی باجی بنے جاری ہے محترمہ میرہ جی موسیقی 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 مرکم feder شرو Aberg Beta موسیقی 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 سنا ہے کل Politics ہوگی جی سنا ہے کل اید ہوگی ہمیں بھی کل کسی کی دید ہوگی مگر مہنگائی کے اس غلغلے میں مہنگائی کے اس غلغلے میں ہماری عید بھی بے دید ہوگی کیڑا آکے بند بووے نوں کھولے گا میرا جی تاڑے ورگی انگریزی کیڑا بولے گا چودری ساتھ بھی انگریزی بڑی بول دے نے مر تا نوے کے انگریز بھی بوا تو لے گا واہ نڑکے واہ میرا جیتوں میرے بھائی محسن کے لیے اسے دیکھ کے ہم آہیں بھریں گے جتنا بھی ظلم کرے گا ہم نہیں ڈریں گے مذاکرات میں ہزار مرتبہ مہمانہ و محسن خدا کی قسم پھر بھی عزت نہیں کریں گے غصن آب وہاں بیٹھے ہیں آپ کو کچھ مختلف لگ رہا ہے ہاں اینگل مختلف لگ رہا ہے یہ تو سننے لگ رہے ہیں ستم نہیں کسی بھی فلم سار نہیں لگ رہے تھے آپ نے ایک کی ہے میں نے چار کر لی ہے چینہ ہی ترینہ لگی چینہ ایڈیو آپ نے یہ بتائیے نیر بھائی کیا حال چال ہیں آپ کے آپ کی دو ہیں آپ تو میں کہتا ہوں رینیو ہو کے آئے ہیں کیا کیا آپ نے یہ کچھ بھی نہیں بس وہ ایک فلم کرنی ہے جو سیپٹیمبر میں اس کی شوٹ ہے وہ کچھ انٹرنیشنل ٹائپ کام ہے اچھا انہوں نے ایک میجرمنٹ دیئے کہ جی آپ کو پہلے اپنی جو چیزیں اس طرح سے ٹھیک کرنی ہے اچھا اس کے بعد شوٹ پہ جانا ہے تو وہ اب بس آپ باہر جب فلم کرنے جاتے ہیں تو اپنی چیزیں ٹھیک کر لیتے ہیں تو یہ خراب چیزیں ہمارے ساتھ ہی ہوتی ہیں صرف نہیں ہاں بھی جب جس طرح کا رول ہوتا ہے کوشش تو کرتے ہیں اس طرح قبل نہیں ہاں مگر یہ والا آپ نے جو ایک لڑکا نکالا ہے بیچ میں سے یہ خاص طور پر باہر والوں کے لیے ہے ہاں باہر والوں کے لیے کیوں میرا جی آپ کو لگائی ہے جو انہوں نے باجی فلم ہے جو ان کی گرومنگ اور جو ان کا کام ہے بہت زبردست لیکن فلم کا نیتہ نام باجی یہ تھی صرف بہنوئی بیک سکتا جی باجی کیوں کہ وہ سرسی ہو رہے تھے نہیں نا چانا کہ چلو جی سارے دوست چلو یا رب جا کے باجی دے کے آئیے یار ہفی سے ایم ہی نہیں کہہ سکتے کہ دعا کرو ساڑھی باجی ہٹ ہو جائے یہ جو خطرہ تھا اس سے آگاہ کیا گیا تھا ساکر بھائی کو جہاں نام رکھ رہے تھے فلم کا تو ہمیں اندازہ تھا کہ اس پہ جھکنے بھی ہوں گی اس پہ میمز بھی بنیں گے سوشل میڈیا پہ اور وہ اس کا آغاز رہوں نے کر دیا اچھا بھائی سیریز بولدہ ابھی کارٹون جائے ہی لگے گا میں کریں گے ایک دال بہت زیادہ فلم جو دو آئے گی لگے گی ایسی اللہ ایسی اللہ میہت موسن نے بڑا بولڈ رول کی تا اور جو دو تسی سینمیش دیکھو گا کہ تانو مزا آئے گا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ جس طرح موسن نے گروم کی تا بہت کٹ لوگ اس طرح گروہ سر موسن بھائی دیتی اسی ماشاءاللہ فین نہیں یار کوئی خدا کے لیے خوف کر لو آج اس کے ساتھ ہرون بیٹی میں ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آمنہ آپ کو کیسا لگا چلے ان کو دکھ رہا ہے آپ بتائیے موسن کے ساتھ کام کرنے سچ بتاؤں جی پلیز جی پلیز بتائیے نہیں نہیں بہت اچھا لگا موسن کے ساتھ نہیں نہیں سچ بتائیے ہی وہ ان کے ایکسپریشن ان کے الفاظ کا ساتھ ہی دے رہے ہیں ان کے ساتھ بس کام کر کے یہ کہ یہ بولتے نہیں ہیں بالکل بھی یہ صرف سین میں بولتے ہیں لیکن یہ ایک تریفک ایکٹر ہیں ان کے ساتھ کام کر کے مطلب مجھے بہت اچھا ایکشن دیتا ہے جس کا ریکشن بہت اچھا نکلتا ہے تو آپ کے خیال میں ان کو بہتر کیا کرنا چاہیے اپنے کام کے بارے میں الٹو بازیل ہونے چاہیے ان کو بہتر کیا کرنا چاہیے آف کیمرا بھی تھوڑی باتچیت کرنی چاہیے نہیں نہیں یہ کسی کنارے میں نظر آتے ہیں پوش اپ لگاتے ہوئے بس ہر بات یہ موسیلی کیا مسئلہ ہے آپ یہ کیوں نہیں ہم نے ایسا لڑکا تو نہیں بھیجا تھا ہمیں چکایت کیوں محصول ہوئی ہے آف سکرین انٹرٹین تو نہیں نا کرنا میں نے نہیں کیوں نہیں بھائی وہ ہیروین ہے اب ان کا موڈ نہ بنا رہے موڈ نہیں یہ کیا میرے سے ایکٹنگ نہیں ہو رہی میرا موڈ پر آیا کرو یہ کیا مطلب آپ پورا کام کر کے آئے نا یہ کیوں نہیں ترسی بولتے پس پتے دا پریشن ہوئے تو اٹھا دا یہ کیا بات ہوئی کہ کونے میں جا کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں کیا کوئی پریشمنٹ ملتی آپ کو نہیں نہیں یار جدا فلم دا نا باجی ہے تو باجی ہے کہ بندہ بول دا چنگا لگتا آپ لوگ تو موڈن کی طرف کافی اچھی کام کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ ڈائیٹ کتنی ہے کتنی ہے یہ کھاتے کتنا ہے بہت زیادہ بس ایک ٹیبل لگی بھی تھی جو بھری بھی تھی کھانے اچھا مہمان چار بیٹھے نا لگ رہے ہیں اے موزن میں گریب ہے ہم لی دفعہ مگر مجھے ایک بہت بتائیں آمنا جی جی آپ نے دو میرا جی کے ساتھ کام کیا پہلی دفعہ ہاں تو آپ بتائیے کہ وہ کیسا لگا میرا جی کے ساتھ کام کر کے میں بتاؤں it was very very surprising for me ایک بات انہوں نے جتنی فلمیں کی نہیں ہے اس کیا کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ان کا experience ان سے سیکھنے کو اتنا ملا یہ جب off set جیسی بھی ہو make up room میں جن کا mood اچھا ہو نہ ہو جو بھی ہو but when she's in front of the camera she is so professional میں نے ان سے دادہ professional actress نہیں انہا دی وجہ تو میرے والا سانو میری لڈائیو میرا جی دی وجہ انہا دیکھ پروگرام سی کا کون بنے گا میرا کا پتی تھی اب باجی تی وی بے رہے گنے میں جی میں کہا بیجو رامنا تنمتا سا میرا جی دی جاتے کسی کا تمہیں پھر والا سانو سمجھایا میرا جی بتائیں کہا 96 سے سٹارٹ ہوا ہو سفر اور اتنی فلمیں کوئی سوہ سے اوپر فلمیں آپ نے کر لی اس کے بعد اب یہ فلم بلکل ایک نئے دور کی فلم نئے یہ دیکھیں ساتھ آپ کے ینگسٹرز ہمارے جو ایک نئے سٹائل کی ایکٹنگ کر رہے ہیں کیسا لگا آپ کو اس سیٹ اپ میں آنے ہم تو سیکھتے آئے ہیں اور ان سب سے سیکھنے کا موقع ملا موڈ سیکھتے آئے ہیں موڈ سیکھتے آئے ہیں جو باجی فلم میں ان سب نے جو کام کیا ہیں جیسے موسن نے جس طرح کام کیا ہے اتنا متاثر کیا ان کے کام نے مجھے اور ہر سیچ آگل آ لیے ہیں نانے ہاں بالکل آگ لگا میری تاریخ سن لیں میں نے ایک بات بزار دوں یہ سکرین پر آگ لگائے گا سکرین پر آگ لگائے گا موسن اور سیکھن پر آمنا نے اتنا اچھا کام کیا ایکشن اور ریاکشن اور آمنا اتنی زبردست ایکٹرس ہیں میں کنفیوز ہو جاتی تھی میں ان کے کام میں مگن ہو جاتی تھی بیکوز جب یہ سین کرتی تھی تو میں اپنا کام بھولنے لگتی تھی اتنا زبردست انہوں نے کام کیا ایک ایکٹرس جو ہمیشہ مجھے بہت متاثر کرتی تھی اور جن کو میں بہت ایڈمائر کرتی ہوں ہمیشہ ان سے میں سیکھتی بھی شبان آزمی صاحبہ جب میں نے ان کا کام دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ اس لیول کا یہ کام بہت اجیر کام کیا ہے انہوں نے اور نیر اجاز صاحب تو آپ پوچھے ہی نا کہ کام کی یونیورسٹی ہیں نیر اجاز صاحب تو یونیورسٹی ہیں یہ بلکہ یونیورسٹی ہیں اور ہمیشہ میں نے ان سے سیکھا ہے تو آپ کو یہ انسان سے یونیورسٹی بننے کا سفر کیسا لگا